نوشکار اور آج ہمارے بیچ میں ہے شراز و جی صاحب جو گورکپور انوائنمنٹ ایکشن گروپ کے چے پرسن ہیں اور آپ کا بہت سواگت ہے نیوز کلک میں آج ہم ان سے باتچیت کریں گے خاص کر جو کیونکہ خود تو بارٹنسٹ ہیں لیکن بہت بڑا کام ان کا ہے انوائنمنٹ پر ایکالوجی کو لے کر خاص کر گورکپور کے علاقے میں اور تو شراز صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو گورکپور انوائنمنٹ ایکشن گروپ آپ نے بنایا ہے کیونکہ آپ پیشے سے تو بارٹنسٹ ہیں اور پھر آپ نے پوری ایکالوجی کی طرف دھیان دیا اور پیپلز مومنٹ جو آپ نے بیلڈ کیا ہے تو کیا بنیاد رہی کہ جو آپ نے جی ای ای جی کی ستھاپنا کی اور سب کو معلوم ہے کہ یہ کافی پرانی سنگٹھن ہے یہ جو ارگنیزشن کی ہسٹری میں اگر جاتے ہیں تو 1972 تھا جب اندرا گاندھی بولی تھی سٹوکھوم کانفرنس میں کی پاورٹی is the biggest polluter اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی بحث شروع ہوئی تھی کی انوارمنٹ کو دیکھنے کی اور انوارمنٹ کو سمجھنے کی ہمارے دیش میں بھی کئی سارے مومنٹ اس زمانے میں کھرلا میں ایک مومنٹ تھا کھرلا شاہ ساہید پرشت کا پھر ادھر سائلینٹ ویلی کا مومنٹ چلا تھا چپکو آندولا نیدر چلا تھا ادھر بھارت میں تو بہت سارے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گروپس بنے تھے ایکشن گروپس کہے گے انوارمنٹ کے انوارمنٹ الیکشن گروپ سے اسی میں گھرکپور انوارمنٹ الیکشن گروپ بھی بنا اور ہم لوگ کچھ ریسرچ سٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں ایکالوجی لیب میں بارٹنی دپارٹمنٹ میں تو ان سب نے مل کر کے اس کی شروع آت کی کہ چلو اچھا اس کو ایک پیپلز مومنٹ کے صحیح سے انوارمنٹ کا دے سکتے ہیں اس کے بعد شروع آت ہوئی تھی اس کی جو وہاں پہ جو ہم لوگ کام کر رہے تھے جہاں پہ ڈسٹلری کا پولوشن کے اوپر انالیسس وغیرہ یا شگر فیکٹری کے انالیسس وغیرہ شراب کی ڈسٹلری ہم لوگ کے اسٹینڈ یو پی جو ہے وہ شگر کین کا تو دو انڈسٹری بھول پڑی ہے شگر فیکٹری اور ڈسٹلری تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پولوشن جو ایفلویڈ نکلتا ہے اس کی وجہ سے فارمرز کا بہت نقصان ہو رہا تھا اور وہاں پہ ایک فرٹلائزر فیکٹری بھی تھی چھوٹی سی جو ایک پرائیویڈ کمپنی کی تھی اس کی وجہ سے بھی جو اس کا جو دھوہ نکلتا تھا وہ دھان کے کھیت میں اور گہوں کے کھیت میں بیٹھ کر کے ان کے کھیتوں کو پریشان کرنا اور پھر جو پولوشن نکلا پولوٹن نکلا اس سے ان کے جانوروں کا ان کا ہیلتھ کا گراؤنڈ وارٹر پولوشن دیرے دیرے بڑھتا جا رہا تھا تو ان لوگوں نے کوشش کیا کہ ہم لوگوں کو اس کا معافضہ ملنا چاہیے ہمارے رائٹ ہے کہ ہم کو بھائی ایک اچھا جیون مٹانے کا تو ہم لوگ ان کی تھوڑی بہت پیچھے مدد کرتے رہتے تھے کہ ان کو ایفلینٹ کی انالیسز دے دی پولوشن کنٹرول بورڈ سے ان کی بات کرائی اور یہ ساری چیزیں کی تو وہ ایک ایکشن کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی لوگوں کو کیس طریقے سے آپ کی لبورٹری اپنا آپ میں ایکشن اورینٹیڈ رسرچ تو وہ ایکیڈمیک رسرچ کو لوگوں کے رائٹ سے اور لوگوں کے اپنے زندگی سے جوڑنے کا ایک اچھا موقع تھا and it was very good actually and that helped also تو اس نے کافی مدد بھی کیا اور لوگوں کو پھر فیکٹری نے ہنڈ پمس دیے اور ان کو معافضہ دیا اور یہ ساری بہت ساری چیزیں ہوئی بھی اس کی وجہ سے اس میں شرح صاحب میں اگر تھوڑا اس کو پرسپیکٹر میں رکھنا چاہوں کیونکہ آپ کا انوبہ لیبورٹری میں بھی رہا ہے اور لوگوں کی لیب میں بھی رہا ہے مطلب دونوں طرح کی لیبورٹریز میں آپ نے کام کیا ہے تو ایک چیز جس کو ہمارے انگریزی میں کامنز کہا جا رہا ہے اور گھاؤں میں بھی ایسی کچھ جگہ پریشاملات تھی یا کامن پروپٹی جو تھی تو اوور دی پیریڈ اور آپ کا کیونکہ انوائنمنٹ ایکشن گروپ ہے تو آپ جو یہ جو پریورتن ہو رہا ہے گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ساموہک پروپٹی ہے لوگوں کی جس میں اس کا ریلیشن اور انیقوالٹی مطلب گریبی کا ریلیشن اس کو آپ نے کیسے دیکھا ہے اور آپ کیسے سمجھتے ہیں اس میں ہستک شیپ کرنے کی ضرورت ہے آنے والے سمجھ میں جو کامن پروپٹی ریسورسز تھے جن کے اوپر جس کا قبضہ جو ہے وہ پنچائت کا یا کامن کا تھا لوگوں کا تھا جیسے ہمارے پہاڑ میں شاملات کی بھومی ہے بہت سارے سیکریٹ گروز کی بات تھی جو یہ ہے یا طلاب ہیں ہماری اسٹرن یوپی میں تو آپ سمجھیں کہ قریب قریب آٹھ پرتشت بھاگ جو ہے وہ زمین کا پانی کے اندر ہے تو بڑے بڑے طلاب جھیلیں اور وارٹر باڈیز اس طرح کے بہت آٹھ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ قریب قریب کہتے ہیں جو چھوٹی ہوئی جو پانی کا کورس بدل گیا تو بہت میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باغ بگیچے تھے کھلیان تھے پھر اس کے بعد مطلب بڑے بڑے گرین ایریاز ہوا کرتے تھے تو اس سے جو غریب لوگ ہیں خاص طور سے جو اگر ہم اس مال ماجینل فارمرز کی بات کرتے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں انہیس چیزوں سے ملتی تھی آپ ان کا کھانا دیکھ لیں ملتا ہے کھلیان کا جو کامن ہے چارہ گاہ ہیں آپ کے جو چارہ جو ملتا ہے ایدھن جو ملتا ہے وہ ساری چیزیں انہی کامن سے آتی ہیں پر وہ کامن دیرے دیرے لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں زمین تو ایک بہت پریشیس چیز ہے اور خاص طور سے شہروں میں تو بالکل ہی کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس پہ قبضہ ہونا کوشش کیا کہ ان کو جو لوگ ہیں جو مارجنلائز لوگ ہیں ان کا جو ان کا جو ان کا سے ہے ان زمینوں پہ یا اس سے جو لاب لیتے ہیں وہ بنا رہے ہیں گورکپور میں آپ سمجھیں کہ ایک سو تین قریب قریب گورکپور شہر کے اندر کی بات اگر ہم کریں گاؤں سے اب ہٹ کے یہاں تو ایک سو تین وارٹر باڈیز ہوا کرتی تھی گورکپور شہر کے اندر آپ سوچیں چھوٹا سا شہر ہے اور اس میں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ دیرے دیرے وارٹر باڈیز کم ہو گئی کوئی اٹھارہ وارٹر باڈیز رہ گئی ایک سو تین سے اٹھارہ اٹھارہ رہ گئی پسنٹیج میں تو دس پسنٹ اور یہ بہت دن میں نہیں دو تین دشکوں کے اندر ہو گیا تو بہت تیزی سے گھٹ رہی ہیں چیزیں اور کیونکہ اس کا مول سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہم لوگوں کو کہ اس کا مول صرف ہم لوگ زمین کے طور کے اوپر یا اس کے طور پر دیکھنے پر اس کا مول جو ایکو سسٹم سرویسز ہیں جو وہ دیتی ہیں جو چیزیں اکسیجن ہو مچھلی ہو پانی ہو موسم ہو اس جگہ کا نردھارن کرنا وہ ساری چیزیں وہی لیکن شہرہ صاحب اگر میں آپ کو اس میں پوچھوں جو یہ وارٹر باڈیز اتنی کم ہوئی ہیں کیا یہ نیچرل فنومن ہے یا مین میڈ فنومن ہے یا ریل اسٹیٹ کا کچھ اس طرح سے انٹرونچن ہے اب اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اوپیریڈ یہ جو کم ہوئی ہیں مطلب آلموست پچاسی پسنٹ وارٹر باڈیز کم ہو گئی ہیں جی نہیں نیچرل فنومنہ تو یہ تھا کہ وہ بنی تھی بنی تھی یہ تو بالکل کمپلیٹلی مین میڈ ہے ایک تو بہت بار ہم لوگ جو نیم اور چیزیں بناتے ہیں اس کو ہم ایمپلیمنٹ نہیں کرتے بہت بار دوسرا یہ کہ جو پاورفل لابی ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے جو بلڈرز لابی ہے کس طرح سے ریل اسٹیٹ کی پاور کے ساتھ جو ہے وہ قبضہ کرنا ان چیزوں کو دیکھنا یہ چیزیں بہت ہوئی ہیں اور جو ذرہ بھی سشکت ہوا سماج میں اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ زمینوں کے اوپر قبضہ کیا اور زمینیں جب ہوتی ہیں تو زمین و طلاب اب طلاب تو کسی کی پراپرٹی نہیں ہے تو جو کسی کی پراپرٹی نہیں ہے وہ سب کی پراپرٹی ہے جو آپ کامنز بول رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی بولتا نہیں اس کو اوبجیکشن نہیں ہوتا اور اس کو قبضہ کرنے میں آسانی ہو جاتی شیرہ صاحب ایک مطلب جو بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں سندیشہ ہمارے ویوز کو بھی اور جو آپ کی ہستکشپس ہوا ایسا نہیں ہے کہ ہستکشپ نہیں ہوا ہے اور جو بہت زیادہ پرسید بھی ہے خاص کا جو رام باغ رام گڑتال جیل کو آپ نے کیسے بچایا ہے اور کیسے آپ نے لوگوں کو شامل کیا ہے ہم چاہیں گے آپ اس کے بارے میں تھوڑا ضرور شیئر کریں کیونکہ وہ صرف ٹاپ بوٹم نہیں ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کچھ افسروں سے مل کر کام ہوا لیکن آپ نیچے سے کیسے اس کو بلڈ کیا مومنٹ اور آج وہ وہاں کی کہانی اگر ہم کہیں گے کہ تو رام باغ تال کی کہانی اگر آپ ہمارے سے شیئر کریں گے جی رام گڑتال ایک بڑا لیک ہے گورکپور شہر کے اندر ہے اور ابھی اس میں کام کافی چل بھی رہا ہے سرکار کا اور اس کی ایک تو یہ کی دقت یہ بھی ہے تھوڑی ہم لوگ کی کہ ہم لوگ اپنے شہر کو کم جانتے ہیں سٹیزنز جو ہے وہ ایک دقت یہ بھی گاؤں تو بہت جانتے ہیں شہر بہت کم جانتے ہیں تو اس شہر کے بارے میں تھوڑی جانکاری ہم لوگوں نے کچھ سٹیزنز ریپورٹ نکالی تھی کہ لوگوں کے نظر سے شہر کیا ہے کس طریقے سے ہے اس میں پھر ویجیٹیشن بھی آجاتا ہے وارٹر باڈی بھی ہے اور دوسری یہ کہ انویسٹی نے بہت سارے کام کیے ہیں رامگر تال کے اوپر ایک بڑا تال ہے بہت سارے وارٹر باڈی مطلب گورکپور گورکپور انویسٹی نے بھی کام کیے ہیں تو ان چیزوں کو ہم لوگ لوگوں کے بیچ لائے کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس تال کے محت تو کیا ہے شہر کے لیے اور لوگوں نے سمجھا جانا اور ایک اچھا موومنٹ بیلڈ اپ ہوا رامگر تال جو دیرے دیرے سمجھ رہا تھا سارے تال کا وہی حال ہوتا ہے لیکن ان کا بھی وہی تھا کہ دیرے دیرے سمجھ رہا تھا لیکن اس کے اراؤنڈ سب لوگ مل کر کے سیٹیزن سامنے آئے اور انہوں نے ڈیمانسٹریشن بھی کیا بہت بڑا ڈیمانسٹریشن بھی ہوا اور سرکار نے سنا اس بات کو اور کل ملا کر کے ایک کنسنسس بنا کہ نہیں اس کو سیف کرنا چاہیے پھر بعد میں وہ ویٹ لینڈ کنزرویشن کے اندر منسٹری آف انوارمنٹ میں لیکن بیسک چیز اس میں وہی تھی کہ لوگوں نے کس طریقے سے سمجھتے ہوئے چیزوں کو اس کی مہت کو سمجھتے ہوئے پریشر بیلڈ اپ کیا اور کس طریقے سے چیزوں کو کہا بتایا یہ بات اور اچھی رہی کہ تھوڑی اسی اس پر سنسٹیویٹی رہی سرکار کی بھی اور انہوں نے بھی سن کر کے اس کو اس کے حساب سے جو ہے وہ ایک اس لازم میں ہم آپ سے پوچھنا جائیں گے کہ گورکپور بہت ہی پچھلے دنوں نیوز میں تھا خاص کر جو جیپنیز انسیفلائٹس وہاں فیل مطلب جس سے آئے سال بچوں کی وہاں مرتیو ہو جاتی ہے اور بہت ہی ینگ پریشیس لائپس وہاں مرتیو ہو جاتی ہے تو اور آپ کا کام بھی ہے اس پہ خاص کر جو وارٹر لوگنگ ہے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے گھٹنا کرم کو بہت افسوس جنگ بات ہے کہ بہت سالوں سے یہ چلا رہا ہے ہر سال ہر دوسرے سال بچے کافی مرتے ہیں باوجود اس کے کوئی بہت ہم لوگ کوئی اچھا کوئی پربھاوی کوئی طریقہ ابھی تک بہت سارا نہیں نکلا ہے علاج ہی ایک طریقہ ہے جو ابھی تک ہو رہا ہے پر علاج کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ جو پوری ٹوپوگریفی ہے وہاں کے چھتر کی اور کس طریقے سے وہاں پہ وارٹر باڈیز ہیں کس طریقے سے وہاں پہ وارٹر لاغنگ بڑھ رہی ہے موسکیٹو کی بریڈنگ سپیسز کس طریقے سے بڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ٹوٹیلیٹی میں اگر دیکھی جائیں گی تبھی وہاں پہ وہ کارک کیونکہ وہ کارک ختم کرنا ضروری ہے علاج تو ایک اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے ساتھ میں وہ چیزیں جو پروڈیوز کر رہی ہیں اس پرابلم کو ان چیزوں کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس سمیہ کی پابندی ہے یہ تو ہم آپ سے اور زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں اور بہت اچھا لگا آپ ہمارے بیچ میں آئے اور آج ہمیں بھی بہت اچھا لگا کیونکہ ہمارے بیچ میں ایک ایسے وقتی جو نا صرف ویژیان کو سمجھتے ہیں لیکن ویژیان کو جنتہ کے ساتھ جوڑ کر اور کیسے جنتہ کو موبلائز کر کے واپس ان کی جو سمپتی ہے جو ان کی ساموہک سمپتی ہے واپس اس لوگوں کے بیچ میں جائے ہمیں بہت اچھا لگا کہ شیرہ صاحب ہمارے بیچ میں تھے بہت بہت انہیں